یہ مدینہ تو بہت قریب ہے یہ چاندہ ہزار کلومیٹر کی بات ہے نبی پاک سرکار بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام سے ایک دن کہنے لگے یوں کان لگا کے آپ نے فرمایا یار میں نہ آسمانوں کی چرچڑاہٹ کی آواز سن رہا ہوں آسمانوں کے چرچڑاہٹ کی آواز بھئی یہ کرسی ہے یہ چارپائی ہے کوئی تخت ہے کوئی ایسی چیز ہے جب اس پر کوئی بوجھ رکھیں یا کوئی بیٹھے اٹھے اس کی جو آواز نہیں آتی جسو پنجابی تکیز منجی چیک دی ہے اور یہ آواز دیتی ہے اس کو چرچڑاہٹ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا آسمان کو حق ہے کہ وہ چرچڑائے کیونکہ اس پر ایک انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ عبادت نہیں کر رہا کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے آسمانوں کے چرچڑانے کی آواز سنی ہے یہ میرے نبی پاک کا مجزہ ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے نبی پاک فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں وہاں پر ہی لوح پر تقدیر کا کلم چلنے کی آواز بھی سنتا تھا اپنی والدہ ماجدہ کے بطنِ اطحر و اقدس میں مقدس میں اس پاک بی بی آمنہ کے قدموں پر قربان جاؤں کہ جس کے پاک بطنِ اقدس میں ایسا بیٹا ہے کہ جو اپنی ماں کے بطن میں لوح پر تقدیر کے کلم چلنے کی آواز بھی سنتا ہے لوح و کلم کتنی دور ہے یہاں تو نہیں ہے بے حد دور دراز ہے تو نبی تو وہاں کلم کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے تو جو نبی کلم کے چلنے کی آواز سنتا ہے تو وہ اپنے امتی کی فریاد کیوں نہیں سنتا سمجھ آئیے اس لئے کہا تھا اس نے کہ آواز تو دو وہ آئیں گے مدد کو آہا 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 آواز تو دو وہ آئیں گے مدد کو امت کے مہاراج کو امت کی خبر ہے سمجھ آئیے ہندو شاعر تھا نا شاید دلو رام کوسری صاحب کا جس گئے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور جو نبی کی نات کہے اس دور میں چند سال پہلے ہندو رام کوسری دلو رام کوسری ہندو تھا دلو رام کوسری کیا تھا ہندو تھا نبی کی نات کہہ بیٹھا تیرہ سو سال بعد کتنے سال بعد نبی کی نات کہہ بیٹھا نبی کی نات اللہ نے فرمایا دلو رام تو بھی کیا یاد کرے گا کہ تو نے کس کی نات کہی ہے تو نے کس کی نات کہی ہے اس کی نات کہنے والے کو میں بے شرف نہیں رہنے دیتا کس کی نات کہنے والے کو میں بے شرف نہیں رہنے دیتا شرف والا کر دیتا ہم تو حبابِ گرامی تیرہ سو سال بعد جو آپ کے اور میرے نبی کی نات کہے رب اس کو اور پھر اس نے کہا تھا کہ یہ بھی میرے نبی کا کیا موجزہ ہے کہ میں گنگا سے فسلا کاسر سے نکلا نعرہ تگبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی کیا کہا تھا گنگا سے پسلا کوثر سے نکلا یہ نبی کے نات کا فیضان ہے یہ میرے نبی کی نات کا کیا ہے فیضان ہے تیرہ سو سال بعد ایک ہندو نے سنی شان صرف میرے نبی کی شان صرف سنی نہ رہا گیا کلم اٹھایا نات لکھ دی اس نے کہا کہ گنگا میں رہنے والا تھا وہ شنان کرتے ہیں گنگا میں نہاتے ہیں یہ ایک مذہبی فریضہ ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہم پویتر ہو جاتے ہیں یعنی گناہ ہمارے صاف ہو جاتے ہیں گنگا میں نہانے سے وہ کہتا تھا تو گنگا میں نہانے والا لیکن اے نبی تیری نات کے موجزے پر قربان جاؤں قدم گنگا میں رکھا بس نات پڑ بیٹھا کوسر سے نکلا کس سے نکلا کوسر سے نکلا یہ فیض کس کا نات کا کس کا رسول پاک کی نات کا فیض ہے تیرہ سو سال بعد سنی سنائی شانوں سے دل پکڑا گیا اس نے سنا کہ اس کی یہ شان تھی کلم اٹھایا نات لکھ دی اور سب سے پہلا نات خان جس سے پہلے کسی نے نات نہ کہی علی کا بابا حسنین کا دادا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کلم اٹھا کے لکھا جس نے تیرہ سو سال بعد نبی کی نات کہی وہ تو کوسر سے نکلا اور وہ خود اطراف کرتا ہے سن سن آکے جس نے دیکھا کہ یہ کتنا سون ہے دیکھا ہی نہیں اس کو کبھی اٹھاتا ہے کبھی سینے سے لگاتا ہے کبھی کندوں پہ بٹھاتا ہے کبھی اس کے رخصار چومتا ہے کبھی اس کے ہاتھ چومتا ہے کبھی اس کی مہرے نبوت چومتا ہے اس کے ناز اٹھاتا پھرتا ہے اور پھر ناتیں لکھتا ہے سب پہ بھاری سب پہ غالب ابو طالب باظ سمجھے ہو تیرہ سو سال بعد اگر کوئی نات لکھ دی وہ کہے کہ مجھے یہ فیض ملا ہے ایمان بھی ملا کوسر کا جام بھی ملا وہ کہے اور جس نے نازوں سے پالا شانے دیکھیں نبی کو ناز اٹھائے خدمتیں کی اور پھر کلم اٹھا کے ناتیں لکھی بہت بڑا دیوان ہے میرے نبی کی نات کا جو حضرت ابو طالب نے کہا بہت بڑا دیوان اتنا بڑا میرے پاس بڑا ہے اتنا بڑا دیوان ہے حضرت ابو طالب کا نات کا اس لئے حبابِ گرامی اندازہ کریں یہ میرے نبی کی نات کا موجزہ ہے کہ وہ نات کہنے والے کو بے شرف نہیں رہنے دیتا تو جس نے سب سے اولا سب سے اول اول نات کہی اس کے شرف کی کیا بات ہوگا وہ کیسے ایمان کے شرف سے مشرف ہوگا وہ کیسے یقین کے شرف سے مشرف ہوگا جس نے پہلے پہل نبی کی شان میں نات کہی تو اس لئے حبابِ گرامی میرے نبی کی کیا نام ہے میرے محبوب کا